ہمارے چینل ہاؤ ٹو سی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل کے آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے تو فرنڈز آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آر بی آئی کے رول کے انصار آپ کا موبائل بیلٹ 28 فروری کے بعد بند ہو جائے گا اور آپ اپنے موبائل بیلٹ کا یوز نہیں کر پائیں گے تو فرنڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلٹ چلتا رہے تو آپ کو اس موبائل بیلٹ میں اپنا KYC کمپلیٹ کرنا ہوگا اور وہ کیسے کرنا ہے وہی میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ٹائم کو برباد نہ کرتے ہوئے جلدی سے اپنے پیٹیم کو اپنی کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو کچھ باتیں کلیہ کر دیتا ہوں جس طریقے سے میں پیٹیم میں کرنا ہوں اسی طریقے سے آپ دوسرے موبائل بیلٹ میں اپنے KYC کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر پیٹیم کی KYC کو کمپلیٹ کر کے دکھا رہے ہیں آپ اسی طریقے سے دوسرے موبائل بیلٹ میں اپنے KYC کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا KYC کو آپشن UPI کے ٹھیک برابر میں دیا ہوا چوتھے نمبر پر KYC کو آپشن اس پر سمپلی کلک کر دیجئے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس ٹائپ سے انٹرفیس آ جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے complete your KYC earn up to 200 cash back on completing KYC یعنی آپ اپنے KYC کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 200 روپے کا cash back دیا جائے گا اور 200 روپے کا cash back کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو no more پر کلک کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ 20 روپے آپ کو دے دیانگے 72 آور کے اندر اندر جیسے ہی آپ کا KYC approved ہوگا ویسے ہی آپ کا 72 گھنٹے کے پہلے پہلے آپ کو 20 روپے دی دیانگے اس کے علاوہ آپ کو 180 روپے جو ہیں اگلی 9 مہینے کے لیے دی جائیں گے ہر مہینے آپ کے پاس 20 روپے آئیں گے لیکن وہ جب آئیں گے جب آپ اپنے اس wallet سے 100 روپے minimum transaction کرتے ہیں آپ کہیں بھی recharge کرتے ہیں 100 روپے تو آپ کو 20 روپے جو ہے وہ آپ کو باپس کر دیانگے پورے 9 مہینے تک یعنی کہ 180 روپے آپ کو 9 مہینے تک مل جائیں گے تو فرینڈز اس طرح سے آپ کو 200 روپے cash back مل جائے گا تو چلی ہم back چلتے ہیں اور back چلنے کے بعد یہاں پر نیچے کی طرح آپ کو دیکھ رہا ہوگا proceed کا option اب ہم proceed پہ click کر دیتے ہیں اور proceed پہ click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کا آدھار number ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے یہاں پر اوپر کی طرح آپ کو 12 digit کا آدھار number ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو وہ نام ڈالنا ہے جو آپ کا آدھار card میں ہے اور اس کے بعد آپ کو آئی اگری پہ click کر دینا اس کے بعد آپ proceed پہ click کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آدھار card نہیں ہے تو نیچے کی طرح اپشن دیا ہوا ہے don't have آدھار card اس پہ click کر دیجئے گا اور click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو چار option دیکھ رہا ہوں گے ان چاروں option میں سے آپ کسی سے بھی آسانی سے KYC کو connect کر پائیں گے ایک ہے آپ کا passport دوسرا ہے water ID تیترا ہے driving license اور چوتھا جو ہے وہ ہے نرے کا job card ان چاروں میں سے جو بھی آپ کے پاس ID آپ اس ID سے اپنا KYC complete کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو اپنے آدھار card سے KYC کو complete کس طریقے سے کرنا ہے تو یہاں پر privacy کی وجہ سے مجھے blur کرنا ہوگا تو میں یہاں پر اپنی جتنی بھی information ہے وہ یہاں پر ڈال دیتا ہوں اپنا آدھار card اور اپنا نام دونوں ہی چیزیں یہاں پر ڈال دیتا ہوں تو میں نے اپنا آدھار card اور اپنا نام ڈال دیا ہے اس کے بعد آئی اگری پہ click کر دیتا ہوں اور click کرنے کے بعد proceed پہ click کر دیتا ہوں اور جیسے ہی میں proceed پہ click کروں گا یہاں پر processing شروع ہو جائے گی اور ایک OTP بھیجا جا گا میرے اس نمبر پہ جو میرے آدھار card سے connect ہے تو دھیان رکھی گا جب بھی آپ اپنے KYC کو complete کریں اپنے اس mobile number کو on رکھی گا جو آپ کے آدھار card سے connect ہے تو یہاں پر OTP automatic پڑھ چکا ہے کیونکہ میرا جو sim ہے وہ اسی mobile میں پڑھا ہوا اگر آپ کا sim اسی mobile میں ہوگا جس سے آپ verification کر رہے ہیں تو وہ automatic connect کر لیتا ہے تو OTP یہاں پر آ کر fill ہو چکا ہے اور OTP آنے کے بعد نیچے verification کا option دیکھ رہا ہوگا تو یہاں پر verify پہ click کر دیتے اور click کرنے کے بعد یہاں پر میرے آدھار card کی پوری detail آ چکی ہے میرا نام میری date of birth میرا پورا address اور آدھار number اور with photo کی آ چکا ہے تو یہ سب آنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے yes it's me اس پہ آپ کو simply click کر دینا ہے اور جیسی آپ اس پہ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں سے آپ کے تھوڑے سی information مانگے گا تو وہ information آپ آپ کو fill کر دینا ہے جیسے marital status مانگ رہا ہے یہاں پر اپنے status بھر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے profession کے بارے میں یہاں پر بتا دیجئے گا تو دونوں ہی چیزے choose کرنے کے بعد یہاں پر نیچے کی طرف آئیے گا scroll down کرتا ہوئے یہاں پر آپ کا father's name مانگ رہا ہے تو یہاں پر father name ڈال دیتے ہیں father name ڈالنے کے بعد نیچے کی طرف آپ کو mother name ڈالنا تو یہاں پر mother's name ڈال دیتے ہیں اس کے بعد do you have pen card اگر آپ کے پاس pen card ہے تو yes کر دیجئے اور اگر نہیں ہے تو آپ no کر دیجئے اگر آپ no کریں گے تو آپ سے یہ آپ کی annual agriculture income مانگے گا اور اگر آپ yes کر دیتے ہیں تو آپ سے آپ کا pen card number مانگا جائے گا تو no کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنی income لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا corresponding address مانگ رہا ہے جو آپ کا corresponding address اگر same address کی طرح ہے تو آپ yes کر دیجئے جو آپ کا آدھار card میں اور اگر نہیں ہے تو آپ no کر دیجئے تو میرا وہی address ہے جو میرا آدھار card میں وہی address میرا ہے جہاں پر میں رہ رہا ہوں تو یہاں پر میں yes کرنے والا ہوں اس کے بعد یہاں پر نیچے ایک box آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو آپ اس box پر click کر دیجئے اور click کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنا submit کر دیجئے اور submit کرنے کے بعد یہاں پر processing ہونا شروع ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کا لکھ کر آجے گا your detail has been accepted اور ہماری detail جو ہے وہ پوری طریقے سے accept کر لی گئی ہے تو اس طریقے سے ہمارا KYC جو ہے ہمارے پیٹیم میں connect ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے KYC complete کر لیجئے نہیں تو آپ کا mobile ballot جو ہے وہ 28 فروری کے بعد بند کر دیا جائے گا تو friends اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا mobile ballot بننا ہو تو آج ہی اپنے KYC complete کیجئے اور friends اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ تو please اس ویڈیو کو like کیجئے گا اور share کیجئے گا اپنی friends of family circle کے ساتھ تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ KYC کو کس طریقے سے connect کرنا آپ نے mobile ballot میں اور اس طرح کے بہترین ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لاللنگ کا سبسکرائب کا بٹن دیکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبا لیجئے اور دبا لینے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن ہے جائے گا آپ اس کو بھی دبا لیجئے تاکہ اس طرح کا کوئی بہترین ویڈیو آپ سے miss نہ ہونے پائے اپنا خیر لگے گا فرم اللہ کات ہوگی thank you